بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is OMT ایوالویشن OMT ایوالویشن جو ہے یہ ایک critical reasoning process ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک hypothesis بناتے ہیں پھر اس hypothesis کو تیسٹ کرنے کے لیے سیریز آف تیسٹ اس پر اپلائے کرتے ہیں and then you critically analyze کہ آیا یہ hypothesis جو میں نے بنائی ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ایسے ہیں تو آپ اس کو یا تو accept کرتے ہیں یا پھر reject کرتے ہیں ایک بندہ آیا ہے اور آپ کو وہ جو ہے lobic pain کی complaint کر رہے سی تو آپ ایک hypothesis بناتے ہیں کہ میں بھی یہ جو ہے اس کے lumber spine سے آ رہا ہوں یا آپ ایک hypothesis بناتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے اس کی SIJ سے آ رہے سی تو آپ ایک hypothesis بناتے ہیں پھر آپ اس کو تیسٹ کرتے ہیں through different tests سے پھر آپ جو ہے critical analysis اس کی کرتے ہیں تو آپ hypothesis generation and testing تب تک continue رکھتے ہیں جب تک آپ کو ایک different diagnosis نہیں مل جاتے اچھا جی goals of OMT evaluation سو میں لے جو ہے تین goals ہے first one is physical diagnosis آپ جو ہے ایک physical یا بائمیکینیکل diagnosis establish کرتے ہیں صحیح ہے پھر اس diagnosis کے لیے جو ہے آپ کونسیو treatment دیں گے اس treatment کی indication کیا ہے and اس کی contraindications کیا ہے صحیح ہے third جو ہے آپ measuring progress سو آپ ایک baseline establish کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پر اپنی progress کو compare کرتے ہیں کہ اس میں کتنی improvement آئی ہے with the treatment صحیح ہے سو یہ 3 main goals ہے physical diagnosis establish کرنا indication and contraindication to the treatment کیا ہے and measuring progress سو یہ okay so the first goal is physical diagnosis physical diagnosis جو ہے یہ بیس ہے آسمیت dysfunctions کی تیوری پہ تو مادک dysfunctions یہ ایزیوم کرتا ہے کہ جب بھی اگر کوئی مسکل skeletal problem ہوگی so there will be an interdependent relationship between signs and symptoms کو جب بھی کہ وہ کوئی مسکل skil کیا کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کو سنتا ہے مطلب اس کی حسنیسی کو سنتا ہے سہین اس کی سمٹمز کو اس کی سنتا ہے and then اس کو feel کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے پیشنیس کا اس کی سائنس کو جو ہے وہ feel کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے فیسکل examination کی ترور جب بھی یہ سائنس اور سیمٹرم کی بیچ میں ریلیشنشپ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مسکلسکلیٹر کنڈیشن ہوگی اور مینول تیرپی اس کیلئے کافی افیکٹیف ہوگی لیکن اگر سائنس اور سیمٹرم کی بیچ میں کوئی کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیمٹرم یا سائنس جو آپ کو مل رہے ہیں یہ مسکلسکلیٹر کنڈیشن کے علاوہ کسی اور سیسٹم سے ہو رہے ہیں اور اس میں مینول تیرپی جو ہے وہ افیکٹیف نہیں ہوگی اچھا جی so common characteristic of somatic dysfunction کیا ہے جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ اس سیمٹرم کو جو ہے آپ سنتے ہیں via history so history میں آپ کو کیا کیا مل سکتے ہیں کیا symptoms آپ کو مل سکتے ہیں so they are pain, weakness, stiffness, numbness, headache, dizziness and nausea یہ سارے subjective findings ہیں جو آپ کو history سے مل سکتے ہیں اچھا اب science میں آپ کو کیا مل سکتے ہیں کیا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ feel کرتے ہیں and آپ see کرتے ہیں while physical examination test so اس میں first آپ کو کیا مل سکتے ہیں کہ soft tissue میں کوئی changes آگئی ہو so آپ اس کو science iidify کر سکتے ہیں مطلب اس کی tension change ہوگئی ہو اس کی elasticity change ہوگئی ہو tight ہوگئی ہو shape اس کا change ہوگیا اس میں scars بنی ہوئے ہو اس میں edema ہوگا ہو color change ہوگیا ہو یہ سارے physical examination findings ہیں soft tissue related آپ کو مل سکتے ہیں functional changes کیا سکتے ہیں strength جو ہے وہ impaired ہو مطلب کی weakness ہوگئی اس میں سے endurance changes آگئی ہو یا coordination میں change نہ آگئی ہو لیکن اس کی mobility impaired ہو so mobility کیلئے آپ کو کیا کیا چاہی ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی limb کو move کرتے ہیں so آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی nerves جب آپ کی muscle کو supply کرتے ہیں muscle جب activate ہوتے ہیں وہ contract ہو کیا آپ کی joint کو move کرتے ہیں اور ان muscle کو nutrients آپ کی muscles سے ملتے ہیں جو چیزیں involved ہیں moment پہ there are the nerves there are the muscles soft issues and the joints so اگر ان میں ایک چیز میں بھی ایک structure میں بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ کی mobility کو impaired کر سکتا ہے okay okay a manual therapist skill and segmental mobility testing can often palpate a somatic dysfunction before it can be medically diagnosed okay so early pathology early stages میں کیا ہوتے ہیں کہ انت فیل میں changes جو ہے وہ پہلے آتی ہیں پھر اس کے بعد range میں restriction آتی ہیں اس کا مطلب ہے quality جو ہے وہ پہلے effect ہوتی ہیں and early stage of pathology پھر اس کے بعد quantity effect ہوتی ہیں تو اگر manual therapist جو ہے وہ scared ہے یا وہ patient سے perform کر سکتا ہے تو انت فیل کی true جو ہے وہ کسی بھی impairment کو identify کر سکتا ہے before کی وہ medically diagnosed ہو کیونکہ medical diagnosis کیلئے آپ آپ کو چاہیے کہ اس کی range limit ہو لیکن range بات میں limit ہوتی ہیں اس سے پہلے انت فیل میں changes ہوتی ہیں skilled medical therapist اس کو پہلے ہی diagnose کر سکتا ہے medical diagnosis سے پہلے often a replacement physician establishes medical diagnosis sometimes جب آپ کو کوئی physician پیشنٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے systemic changes already اس نے explode کی ہوتی ہے اب آپ کو صرف refinement کی ضرورت ہوتی ہے اس کی medical diagnosis تا اس کی refinement کی ضرورت ہوتی ہے فر ایزمبل کسی physician نے آپ کو ایک پیشنٹ پر کیا وہ پیشنٹ جو ہے اس کی امین کمپلینٹ ہے اس کو law back pain اس کا مطلب ہے کہ اس فیزیشن میں نئی problem already exclude کی ہوئی ہوگی تھی اب آپ میں صرف اس کی diagnosis کو refinement کرنا ہے یہ مزلز کی وجہ سے ہے جوائنٹ کی وجہ سے ریڈس کی وجہ سے ہے صرف آپ نے refinement کرنی ہے باقی جو systemic involvement یا family history جو ہے وہ physician already exclude کی ہوتی ہے اب آپ اپنے جو فیزیکل diagnosis ہوتی ہے اس کو آپ confirm تیسل کرتے ہیں تو آپ ایک low risk trial treatment کی تو اس کو confirm کر سکتے ہیں for example joint کیلئے ہم most commonly treatment use joint traction traction سے آپ کو بتائیں کہ joint کی symptoms improve ہو جاتی ہیں صرف اگر آپ نے trial treatment دے دی اس کے ساتھ پیشن کی symptoms improve نہیں ہوئی بلکہ جو ہے یا mobilization یا mobilization جو ہے نہیں دے سکتے ہیں contra-indicative کی بجائے آپ کوئی stabilizing measures دے سو it all depends upon joint play and end field کو identify کرتے ہیں okay so contra-indications جو ہے وہ بہت زیادہ factors پر جو ہے of them are some technique for example آپ grade 1 apply or grade 3 apply so grade 1 or grade 2 within this leg جو ہوتا ہے اس کے لئے contra-indications بہت کام ہوتی ہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے لیکن grade 3 جو ہے اس کے لئے زیادہ کام ہوتی ہیں بہت کام ہوتی ہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے لیکن grade 3 جو ہے اس کے لئے زیادہ زیادہ کام ہوتی لیکن تو ہم نے پہلے بات کی تھی grade 1 and grade 2 slacks ان کے لیے کوئی خاص کانٹر انڈکیشنز نہیں ہے grade 3 کے لیے کافی زیادہ کانٹر انڈکیشنز ہیں تو ہم کب نہیں سکتے grade 3 switch mobilization ہم اب pathological changes اگر spine میں کوئی آگئی ہو new plasm inflammation ہے like spine کی inflammation ہو گئی یا پھر جو ہے disc کی inflammation ہو گئی discitis یا spondylitis ہو گیا infection ہو گئی یا پھر جو ہے osteopenia osteopenia disease ہوتی ہے جس میں آپ کا bone mass جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے ایسے ہی bone آپ کی weak ہو جاتے like osteoporosis ہو گیا osteomalacia ہو گیا active collagen vascular disorder ہے massive degenerative disease ہے like spondylosis ہو گیا osteoarthritis ہو گیا یا osteoarthrosis ہو گیا so اس میں آپ greater stretch mobilization نہیں دے سکتے loss of skeletal or ligament stability in the spine so اگر کسی inflammation کی وجہ سے آپ کی جو ligaments ہیں وہ lex ہو گئی ہے یا کسی اور trauma کی وجہ سے lex ہو گئی ہے اور آپ کی stability جو ہے وہ کام ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو ریٹری stretch نہیں دے سکتے certain congenital anomalies like rotisplasia aeplasia hyperplasia nuplasia تو اس میں آپ نہیں دے سکتے انomalies or pathological changes and the vessels vessels میں کوئی changes آ رہی ہے تو اس میں آپ نہیں دے سکتے like coagulation problems ہو گئی hemophilia ہو گیا and coagulation factors ہو گئی تو اس میں آپ نہیں دے سکتے and dermatological problems ہو گئی جو کی skin context سے زیادہ ہوتی ہیں یا پھر کوئی اس کے میں گھونڈ ہو گیا جو کی ابھی open ہے یا ابھی سے ہی نہیں ہو تو ان سب میں جو ہے یہ ساری جنرل contraindication سے جس میں آپ create 3 stretch mobilization نہیں دے سکتے ہم نے اب بات کی کہ inflammation میں جو ہے ہم create 3 stress mobilization نہیں دے سکتے لیکن یہ اصل میں active inflammation کی بات ہو لیے اسی ہے کچھ progressive inflammatory diseases ایسے ہوتی ہے لیکن matured arthritis ایسے ایسے انکیلوزن سٹیجز میں جب inflammation ایسے ایسے نہیں ہوتی تو اس میں create 3 stress mobilization ایسے ملائے ملائے انکیلوزن ڈیزیز ہوتی ہے اس میں یہ absolutely contraindicated نہیں ہے اچھا special contraindication to create 3 stress mobilization ایسے جو ہے hard non elastic infield ہے so that is contraindicated اگر joint play increased ہے اور انکیلوزن بھی بہت soft and elastic ہے so that is also contraindicated اچھا pain and protective mechanism اگر آپ کسی بندے کو mobilization دے رہے اور اس کے ساتھ mobilization کے ساتھ پین ہو رہی ہیں یا اس کی muscles during mobilization کو spasm میں اچھا رہے تو آپ پھر اس mobilization کو stop کر دے اپنے mobilization نہیں کرنی positive screening test جو ہے یہ ہر ایک region کے لئے اپنے screening test ہوتے ہیں جو ki contraindicate کرتے ہے specific type of mobilization کو for example اگر rotatory technique سے ہم بات کریں تو rotatory technique جو ہے وہ contraindicated ہے اگر cervical جو ہر ایک area کے لئے اپنے screening test ہوتے ہیں یہ یہ پہ ہے pen end used by compression test so compression آپ کو بتائیں کہ joint involved ہوتے ہے جو جو already involved ہے اس پہ آپ mobilization کریں گے تو آپ joint کو further angel کر سو پہ respond to angel صحیح جو اچھے جو میسیرنگ progress کو آپ کیسے میجر کر سکتے پیشنٹ کی کنڈیشن میں کوئی changes آ رہی ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ symptoms کو دیکھتے ہیں کہ کوئی change آ رہے کی نہیں یا اس کی سائنس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی change آ رہے کی نہیں پھر اس سائنس اور symptoms کو آپ ایک دوسری کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں پیشنٹ آپ کی symptoms کیا ہو سکتے ہیں پیان ہو سکتی ہیں change and sensation ہو سکتی ہیں پس کی ساتھ ساتھ پیٹی ہوسکتا ہے signs کی کیا ہو سکتے ہیں joint play altered ہو گیا range of moment ہو گئی reflexes abnormal ہو گئی یا performance change جا ہمیشہ کیلئے skeletal condition میں they are interdependent اگر sign change جا رہے تو آپ کی sign کو change کرے گا اگر symptoms change جا رہے تو آپ کی sign کو change کرے گا پھر آپ periodic reassessment کرواتے ہیں پھر اپنے treatment کو assess کر سکی کہ آئی treatment آپ کی جاری ہے کی نہیں جاری سکتی کہ آپ کی treatment جو ہے وہ سے ہی جاری لیکن اگر symptoms normalize نہیں ہو رہے وہ worse ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ further evaluation کی ضرورت ہے میں آپ نے دیگنوز کرکنا ہو یا پھر اگر ڈیگنوز کرکت سو میں بھی آپ کی treatment technique جو ہے ہوسے ہی نہیں ہے آپ کی ڈیگنسی 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 سب سے پہلے سب سے پہلے ہم ایک سکریننگ اگزامنیشن کرتے ہیں سکریننگ اگزامنیشن میں کیا ہوتے آپ ایڈیگنسی کرتے ہیں کہ لوکیشن کونسی ہے پروبیمیٹک ایڈیا کی لوکیشن کونسی ہے اور اس کے لئے آپ نے کونسی اگزامنیشن پر پاہنی ہے تو پھر آپ ڈیٹیل ایڈیٹیل ایڈیگنیشن میں آپ کی ہیسٹری ہوتی ہے ہیسٹری پیسن کمٹین ہیسٹری پیسن کمٹین ہیسٹری ہوگئی سے پھر آپ اس ایڈیا کی انسپیکشن کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اس شیب پوسٹر میں کوئی چینجز نہیں آگئی اس کی ٹیکسٹر میں کوئی چینجز نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ تیس رو فانکشن کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارا چپٹر تھا وہ کمپلیٹلی تیس رو فانکشن کی بارے میں تھا تو ہم ایکسپین یہاں پہ نہیں کریں پھر آپ پلپیٹ کرتے ہیں اس پروپیمٹک ایڈیا کو پھر پھر اگر اگر کسی مڈیکل ڈیگنوسک سٹیڈی کی ضرورت ہے لائک کسی لیب ڈیس کی ضرورت ہے یا پھر ایم آر آئی سٹیڈی وغیرے کی ضرورت ہے تو آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس دیگنوسک کے لیے آپ ایک ٹرائل ٹریومنٹ دیتے ہیں اچھا جی سو ایلیمنٹ میں سب سے پہلے سکریننگ ایکزام دیگنوس اگر سائن سیمٹوم کی بیج میں کو ریلیشن ہے کائی فی ہو بیس ہے سو آپ آسانی سی ڈیگنوس کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈیٹا جو ہے وہ ان سفیشن ہے سو پھر کیا کرتے ہیں یا فردر ایم 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 اسی پر فردر ایم 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 سونے ہیں یا پھر ٹیٹمنٹ کے لیے کوئی کانٹر ان لیکیشن سونے ہیں سو ڈیٹیئر ایسٹری میں آپ سب سے پہلی ہیسٹری لیتے ہیں ہیسٹری میں آپ ساری ایم پیشن سے کلیکٹ کرتے ہیں اس کی پریزن کمپلین کی بارے میں پاس مرکل ہیسٹری کی بارے میں ہیسٹری کی بارے میں پھر آپ اس سیسٹم کو ریویو کرتے ہیں سو پریزن ایپیسوڈ میں آپ کیا چیز پوچھ آپ لوکیشن کو ایدنٹیفائی کرتے ہیں کس جگہ پہ بندی کو سیمٹم ہے پین ہے اور سیمٹیفائی ہے پھر اس ریجن کو ایدنٹیفائی کرتے ہیں پھر تائیم پھر ہیسٹری خود ایدنٹیفائی کس وہ مطلب اگریویویویر ایگریویویٹی کیا اس سو اگریویویویویویویویویویویویویوے سیمٹم ریویویویویویویوز اس لیے کیسی ہے مضب کتنی آسانی سے آپ اس کو پرووک کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو مرلیو میں کتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اور سیورٹی یہ ہے کہ دیگلی آف امپیرمنٹ این پین کتنی ہے کتنی ہے اگر وہ آپ کی مومنٹ کو الاغ کر رہے اس کا مضب ہے کہ اس کی سیورٹی کا مہدر نہیں کر تو مضب ہے کہ دیگلی آف امپیرمنٹ جو ہے ہو جیادا ہے پھر جو ہے آپ دیگلی آف آنسٹ چک کرتے ہیں کب سے اس کو پین ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح ہی سٹارٹ ہوا سٹرنلی سٹارٹ ہوا یا بہت آرسی سے آرام آرام سے سٹارٹ ہوا ہے یا پھر جو ہے کسی ٹراؤما کی وجہ سے سٹارٹ ہوا یہ پیٹرن آف ریکرنس کی میں اس سے پہلے تھا آپ جو ہے واپس سے آگیا ہے اس کی کتنی ہے نیچر اس کا کیسے پریویس ٹیٹمنٹ اس اپیسوڈ کے لیے اس نے کوئی پریویس ٹیٹمنٹ لیئی تھی پریویس ٹیٹمنٹ لیئی تھی تو اس کا احفہ کیسے آیا تھا پھر آپ سب جو ہے پریزنٹ ہیسٹری میں پوچھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سنجکٹل ازیمینیشن میں کافی ٹیٹرین میں پڑھ جاتے ہیں پاسٹ مینکل ہیسٹری پاسٹ مینکل ہیسٹری وہ تب زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پریزنٹ کمٹینڈ کوئی مسکورسکلیٹل پرابلم نہیں ہے کوئی سسٹمی پرابلم ہے تو ایک اس کا لائف سٹریل کی بار میں پوچھتے ہیں تو جنرل ہیسٹ کی بار میں آپ اس کی بیٹ کی بار میں پوچھتے ہیں آپ اس کی لازپ فیسکل ایسٹشن آپ چک کرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹر کر اس نے کئی پرفارم ہی ہے تو وہ آپ چک کرتے ہیں اس نے اگر ٹریٹمنٹ لی تھی تو وہ کیس لائیپ کی ٹریٹمنٹ لی تھی کیاہ تھا کوئی میجر ایلنس تو اس کو نہیں ہے ہوسپٹلائیزیشن یا سٹرگی اور آج تو اس کی نہیں ہوئی تھی اور اس کے سلیپ کے بارے میں پوچھتے ہیں سلی دسروٹ تو اس کی نہیں ہے ڈائیٹ وہ کس طرح کے لے رہے ہیں ڈرکس کوئی وہ جوز کر رہے کی نہیں یوز کر رہا اور اس کے ایکٹیوٹی لیول کے بارے میں پوچھتے ہیں سلیٹری لائف سلیل ہے یا پھر کوئی جو اتنیر ہے تو آپ یہ سارے پوچھتے ہیں میڈکل پاس میڈکل ہیٹریوں میں اچھے جی ریلیکٹڈ پرسنل ہیٹری میں جو آپ اس کے پرسنل بیکراؤنڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے اینو کی ظلل اور یہ کی پوچھتے ہیں اور انہیں کے بارے میں پوچھتے ہیں ٓ اور یہ کوئی ہٹری سوشل یا فینینشل ہارتریپ تو نہیں ہی ہے سلی پر اس کے پرسنل بگر AmandaDA اگر آپ پوچھتے ہیں کوئیٹریکیشن کیا ہے اچھے یہ جو بیکر ویورٹن پر ہیٹپٹری خیلار اور کوئی ویورٹن ہر سا ان لوشیلny منتلا� فائتر اس کی extbolaor کا ہے کی نہیں ہے وہ آپ کو اکوپیشن سے بھی بہت اندازہ ہو جاتے ہیں اچھا جی تم پاسی من بیشار پیروکی ممبر اپنی کی برین پیروکیے پیروکیے میں آپ سکے پیروکیے پرین طور پاکتے ہیں کیچے پرین پیروکیے حالتے ہیں کیونکہ اس بندے کو کوئی خلال ذکراہ ہو سکتی ہے کوئی خلال نکی بھی بہترین اور جسے پیروکیے پیروکیے اس نے اپنے پیروکیے 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 والا سے جیسے آپ جائیں فیملی ہیسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں اچھا جی ایک سمٹم جو ہے یہ تب زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچھ مسکلسکلٹر کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ میں میک کرتی ہے سٹرن پیتولوجی کو سی یا سٹرن پیتولوجی ایسی ہوتی ہے کیونکہ میں میک کرتی ہے مسکلسکلٹر ڈیسورڈرز کو لیکھ فر ازمبل اگر اتراسک سپائن کسی نرو روٹ کی پیتولوجی ہے میک کر سکتی ہے انجاینا تک لوریس کو سی ہے لیکھ ہر ٹوڈے کو میک کر سکتی ہے اس میں جس آپ ڈیفرنٹ سسٹم کی ریویو کرواتے ہیں تاکہ آپ ایڈنیٹیفائی کر سکیں کہ ویدر یہ مسکلسکلٹر پرولم ہے یا پھر یہ کوئی اور سسٹرمک انبولیمٹ ہے اس میں آپ سکن کو بھی چک کر سکتے ہیں بونس کو چک کر سکتے ہیں بلڈ کو چک کر سکتے ہیں ایمیون سسٹم کو چک کر سکتے ہیں ہندوکرائن سسٹم کارڈیویسکولار ڈیسپیریٹری جیٹی جنرٹو یورینری نربل سسٹم اس کے علاوہ لیمپس ہیڈ آئیز نوز ماؤڈ نیک جس میں ایڈیاز پوسیبل ہوتے ہیں وہ آپ چک کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب ایڈیاز کو آپ چک کریں لیکن جو آپ کی سائن سمٹم سے ریلیٹیڈ ایڈیا ہوتے ہیں تو آپ ان سارے سمٹمز کو اور ان سارے سسٹم کو جھ آپ سفیویو کرتے ہیں اس سے جی انسپیکشن کا مذہب ہے کہ آپ انیشیل آپڈیائیشن کرتے ہیں اور وہ آپ کی حیل کرتے ہیں کہ آپ نے فردر کون سے ایڈیا پر جیلا فوقس کرنا ہے یا کون سی ایڈیویسکولار پر آپ نے جیلا فوقس کرنا ہے تو اس میں آپ جو ہے سٹیکپسٹر بھی کرتے ہیں بیچے کرتے ہیں تائرنیوک انسپکشن بھی کرتے ہیں بیچے کوٹسٹر بھی ہے آپ دیرزوڈ ہو چک کرنے۔ بےائے اسے آپ کو چک کرتے ہیں جنرل کو ج žاہر گیاں ان میں کوئی کنٹرول موجود ہے یا اس میں کوئی ریفارورمٹی ہے یا اس میں کوئی سکوال جوسز ہے۔ یہ کسی ایڈیا پر سوئلنگ زیادہ ہوئی ہے۔ یہ کسی ایڈیا پر جو ہے مثلا اٹرافک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی سٹین کی انسپیکشن کرتے ہیں۔ پھر میں کوئی چینجز نہیں ہے، سکار وغیرہ ایڈیجنز اور ایڈیجنز ہیڈا جاں کسی ایڈیا پر نہیں ہے۔ پھر آپ اس کی activities of daily living کو چک کرتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی گئر کو دیکھتے ہیں اس کی dressing and undressing activities کو دیکھتے ہیں بچہ ہر سے کیسے اٹھ رہے ہیں اس میں کیسے بیٹھ رہے ہیں آپ اس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کی observation آپ کر سکتے ہیں and then you assess the assistive devices so وہ کی assistive devices use کر رہے کی نہیں ہیں اس کے ساتھ ہے crutches ہے اگر اس کے ساتھ ہے تو وہ اس کو کس طرح use کر رہے ہیں so آپ ان سارے چیزوں کی observation کرتے ہیں initial examination سے کرتے ہیں اچھا جس کے بات ہے test of function so test of function ہم already computer cleared میں پڑھ چکے ہیں اسے پہلے والے چپٹر میں so آپ لوگ نہیں پڑھ ساپ واپس چاہے اور اس کو read کریں اچھا جیدن super patient super patient جو ہے وہ آپ start کرتے ہیں superficial tissue structure سے اور پھر جو ہے آپ deep structure سکت جاتے ہیں اور آپ identify کرتے ہیں کہ اس میں کوئی asymmetries یا اس میں کوئی deviation تو نہیں ہے پھر پیشن کو آپ ویڈ بیرنگ پوسٹر میں بھی کر سکتے ہیں لیکک سٹیننگ ان سیٹنگ آپ اس کو نون ویڈ بیرنگ پوسٹر میں بھی کر سکتے ہیں لیکک لائنگ میں سی کچھ سٹل چینجز جو ہے وہ آپ کو پھر پیشن سے فائنڈ آؤٹ تب ہی ہوتی ہے اگر آپ کوئی ایکٹیوٹی پر فارم کر رہے ہوتے ہیں سے لیک اگر آپ کوئی فنکشنل ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں پیسیف مومنٹس پر فارم کرتے ہیں اس کے دوران جو ہے آپ پھر پیشن کریں سو پھر ہی آپ کو بھو سٹل چینجز جو ہے وہاں ایڈنٹی فائی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے ایسی نون ویڈ بیرنگ پوسیشن میں یا سٹیٹک پوسیشن میں وہاں ایڈنٹی فائی نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو کوئی ایکٹیوٹی یا کوئی فنکشنل ٹیسٹ یا کوئی پیسیف مومنٹ جو ہے وہاں پر فارم کرنی پڑتے ہیں سو اس پلپیشن میں ہم کیا کیا چیز ہی چک کرتے ہیں ٹیسیو کا ایکٹریسٹک ہم دیکھتے ہیں وہاں کی تیمپریچر پلس وہاں پر تینڈرنس تو نہیں ہے تینڈرنس کیا ہوتی ہے جب آپ کسی ایڈیا کو ٹچ کرتے ہیں اور وہاں کو پین دے اس کو ہم کہتے ہیں تینڈرنس جو کی ایک سبجکٹیو فنمنا ایسی ہے آپ کرپیٹس دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی کوئی ساؤنس تو پروڈیوس نہیں ہو رہی ہیں یہی بانس کی بانس کی بانس کی بانس کی ربنگ کی وجہ سے کوئی ساؤنس تو پروڈیوس نہیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو جو سب کی پرپیشن کر سکتے ہیں نیرڈ کیلئے ہم جو سب کی پرپیشن کر سکتے ہیں جو موسٹ کومن ہی ہم کرتے ہیں اندر سروائیکل سپائن کی جو انٹرورٹیبرال فورمینہ کنیس دیکھ جو نیرڈ ہوتی ہیں ان میں اپنشمنٹ زیادہ پوسیبل ہوتی ہیں زیادہ کومن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہاں پوری نیرڈ پاتھوے کی جو ہے پرپیشن کر سکتے ہیں نیرڈالوجیکل ٹیسٹ تو نیرڈالوجیکل ٹیسٹ میں آپ ریفلیکس چک کر سکتے ہیں آپ مصر کی سٹرنگ چک کر سکتے ہیں تو ایڈینٹیفائی ڈامایو ٹومز آپ سینسری ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں درما ٹومز اس کے الاوہ تینشن ٹیسٹ یا نیرڈ موبیلیٹی ٹیسٹ یا نیرڈی ٹیسٹ یا نیرڈے ٹیسٹ علیہ نیرڈی ٹیسٹ ناو کی موبریٹی ٹیسٹ اور اس طرح لور لیم میں بھی گرد میجرمنٹ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لیم کی گرد کو آپ میجر کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بیسٹنگ تو نہیں ہوئی اس میں کوئی ایٹروفی تو نہیں ہوئی cranial nerve کی ایکسامنیشن آپ کر سکتے ہیں جو 12 cranial nerve سے ہر ایک اپنا اپنا فانکشن ہوتے ہیں اسی فانکشن کو آپ تیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایمبرمنٹ تو نہیں ہے special neurological test coordination یا بیلنس کے لئے آپ کوئی ٹیسٹ پر فارم کر سکتے ہیں and central nervous system کی pathology کے لئے جو ہے آپ reflux ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ویبنس کی سائن، کلونس اور سپسٹیسٹی جو کی اپر موٹر مورن لیجنز میں ہوتے ہیں اس کو چک کر سکتے ہیں تو ویبنس کی سائن اور کلونس سیئے then we have the vascular test so آپ vertebral artery کے لئے ٹیسٹ پر فارم کر سکتے ہیں pulses کو آپ چک کر سکتے ہیں brutes آپ چک کر سکتے ہیں brutes کو جو ہے vascular murmur بھی کہا جاتا ہے یہ اگر کوئی artery جو ہے وہ obstructed ہو یا partial obstruction اس کے ہوئی ہو یا کسی area پہ blood flow زیادہ ہو تو آپ کو vascular murmurs مل سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے medical diagnostic study ہم پرفارم کر سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت ہوتا ہے اس کے لئے ہم diagnostic imaging کر سکتے ہیں جو ریڈیو گراب وغیرہ ہوتے ہیں اس میں x-ray ہے, CT scan ہے, MRI ہے laboratory test آپ پرفارم کر سکتے ہیں blood کو انیلایز کرنے کے لئے یا urine کو انیلایز کرنے کے لئے same here different body fluids کو آپ انیلایز کر سکتے ہیں electro diagnostic test آپ پھر سکتے ہیں like EMG, electromagraphy and EEG, electro encephalograph آپ آپ پھر سکتے ہیں endoscopy and arthroscopy use کر سکتے ہیں endoscopy میں آپ ایک tube insert کرتے ہیں internal organs کو study کرنے کے لئے سے and arthroscopy میں آپ کوئی tube جو ہے joint کے اندر insert کر دیتے ہیں joint کو study کرنے کے لئے and punctures آپ پرفارم کر سکتے ہیں like biopsy and aspiration biopsy میں آپ کوئی بھی tissue کا کوئی بھی part آپ لیتے ہیں اور اس کو پھر انیلایز کرتے ہیں and aspiration میں آپ joint سے کوئی fluid وغیرہ لے لیتے ہیں these are all the medical diagnostic studies جو کہ آپ اپنی diagnosis کو conform کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں diagnosis and trial treatment so یہ بلکل last point آپ کی evaluation کا trial treatment یہ ایک essential evaluation tool ہوتا ہے آپ سے آپ اگر suspect کر رہے ہیں کہ joint کی problem ہے سے اس کے لئے trial treatment دیتے ہیں اگر آپ suspect کر رہے ہیں کی کوئی soft tissue ہے تو اس کے لئے آپ different trial treatments دیتے ہیں جب تک آپ confident نہیں ہوتے ان questions کے بارے میں تو آپ اپنی treatment start نہ کریں اور وہ questions کیا کیا ہیں اگر آپ confident ہے کہ there is a good correlation between the history and the physical examination تو پھر صحیح ہے اگر آپ diagnose کر پائے ہیں patient کو صحیح سے اور آپ کو پتے ہیں treatment priorities آپ ہی کیا ہوگی تو پھر آپ treatment start کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس enough information ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ کچھ information آپ کو further information چاہیے پھر آپ نے trial treatment دینی انسی ہے prognosis آپ پہ کیا ہوگی اور کونسی treatment جو ہے وہ آپ patient کو دیں گے مکیں گے اسلنےắng کیں کہ جانہاہ کرناہے اور انسی ہے جو پاس خیانہ پ بربلاہ aa پھر آپ کے پاس آہوا وہ کنفرم کرنی ہے تو اٹریل treatment and thank you